بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں کرن خان اوفیشل اور ہمارا پروگرم ہے گیسٹ اف تڈے میں ہوں آپ کی ہوسٹ کرن خان ہمارے آج کی پروگرم میں مہمان شخصیت ہے ایک معروف صاحبی ہے پیرس میں مقیم ہے اور آج ٹی وی سے منسلک ہے جی ہاں میں بات کر رہی ہوں یونس خان کی علیکم میں آپ کو اپنے پروگرم میں ویلکم کرتی ہوں اور آج کا ہمارا جو پروگرم ہے اس کے تھوڑا سو میں اس کے پنس مندر پر بات کرنا چاہتی ہوں اس پروگرم کے حوالے سے ہوا کچھ یوں کہ شریعہ رفریدی جو پیرس کے دورے پر تھے اور یہ دورہ ان کا نیچی نویت کا دورہ تھا اس میں ان کے عزاز میں پندرہ اکتوبر کو ایک تقریب کا انعفاد کیا گیا جس میں انہوں نے تقریباً دو گھنٹے کی سپیچ کی اور سپیچ کے آخر میں سوالات کا سلسلہ شروع ہوا اور اس سوالات کے سلسلے کے دوران یونس خان جو آج ٹی وی سے منسلک ہیں اور اثر دراز سے پیرس میں مقیم ہیں انہوں نے شریعہ رفریدی سے یہ سوال کیا کہ کیا انہوں نے فرنچ گورنمنٹ یا فرنچ اتھارویس سے کوئی ملاقات کی ہے کشمیر کے حوالے سے تو بظاہر تو یہ بہت ہی سادہ سا اور ایک عام سا سوال تھا لیکن شریعہ رفریدی کو یہ سوال ناگوار گزرا اس وقت انہوں نے وہ سرسری سیاستا جواب دے دیا میرے آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ پاندرمانی چیرمین ہیں آپ کا کام لینے کے وانوں تا کشمیر کا مقدمہ پہنچانا ہے آپ یہاں پر فرانس میں آئے گا آپ نے یہاں پر کسی تینک کہیں کہ آپ کی فرنسلسی پارلیمنٹیر نے اسے کشمیر کاس کیلئے اتباعت دیئے یہاں پر ہم سارے پاکستانی ہیں کشمیر کے وانے سب سے اتجاج کرتے ہیں یہ ہمیں تو ازوار یاد ہوتا ہے ہمیں یہاں پر frenego یونس بھائی مجھے میگرین ہوتا تو میں نے ہاں پہ علاج کرنے پہلے تین دو تین دن علاج کرنے دن ایک ڈاکٹر کا مجھے بتایا کہتا ہے میں جیسی آیا تو میں نے اپنی ٹین کو آن بول لی ہوں میں نے کہا مجھے تھوڑے دن دے دیں اس کے بعد یہاں پہ کنسل ڈیفٹ ہے یہاں پہ ایک مہینہ پہلے آپ نے اپنے اپنے دینے ہوتی ہے پہلے میں تین سے تین دین سے ایک پروپر چینل ہے آپ جب بہر سے آتے ہیں اپنے ملک کی آپ کی کچھ ریکوارمنٹ سے ہیں میرا کا ویسٹ یو ایس کا تھا یو ایس کے سکے گھوڑیس کا تھا اور یہاں کے اور پہلی میں میں اپنی کمیونٹی اور کشمیری کمیونٹی کو ہی جانت کر دیا انشاءاللہ ہمارا نیکس ویسٹ ہے جس میں کرے گا جس میں برسلز جس انگرستان پروپر پارلیمنٹ ٹو پارلیمنٹ انٹرکشن ہوا آئی پی یو کو انگیج کر کے اپنے ملسٹی اور فورن افیلس کو انگیج کر کے ہم یہاں کے تین ٹینکس بکوز یہ بھی چاہے تو نہیں کر سکتے انہوں نے اگر ایک رسلز کرنی ہوتی ہے تیفائیم رون پی سیلنٹ کی لیکن انہوں نے بعد میں کھانے کی ٹیبل پر بہت ہی غصے کا اظہار کیا اور اس نہ صرف غصے کا اظہار کیا بلکہ ابیوسف لینگویج کا بھی استعمال کیا اور انہوں نے جو باتیں کی اس کی بعد میں آڈیو لیگ آٹھ ہو گئی آپ کو پتا ہے کہ کون سور ہے کون کتا ہے کون انسان کا بچہ ہے میں تو نہیں رہوں آپ کو پتا ہے وہ جب پسٹن کر رہا تھا کیوں چھپتے آپ نے اسے پوچھا آپ دونوں نے آپ کی تنظیموں نے اسے پوچھا کہ تم نے خبر کسی لگائی ہے جی میں نے پوچھا کیا پوچھا مجھے تو پیوری سر نہیں آیا تو ابھی بھی مجھے فون کر رہا ہے مجھے اس نے یہ کہا ہے کہ افزار ڈال صاحب کے فون پر میری بات ہوگی ہے شہر جاں ہوئی ہے ہوئی ہے کیا بات ہوئی ہے بات ہی ہوئی ہے کہ آپ نے یہ خبر کیوں لگائی ہے تو وہ یہ کہہ رہا تھا کیا میں نے کہا تو ہوتا کون ہے خبر کھانا میں نے ایمبیسیڈر کو کہا ہے ایمبیسیڈر نے پرش اٹاشی کے دروب بابر بھئی آپ نراز نہ ہو میں منافق نہیں ہوں میں یہاں پہ ہستے ہساتے ہمیں آپ سب کے ساتھ میں ہوں آپ لوگوں نے میری عزت کا جناسہ نکالا ہے آپ نے نکالا ہے میں نہیں جانتا تھا ان کو آپ نے مجھے آپ کو میں بڑا سمجھتا ہوں عزت سمجھتا ہوں شہریار کی بات ہوتی تو میں آپ کے پاؤں کی جدہ سمجھتے کے برابر یہ پاکستان کی واقع ہے آپ نے پاکستان کی ماں میں نے کی ہے ایک بغیرت آدمی کیا گئے اس دلے کے ساتھ ابھی کیا کریں یہ کہنا کہ ہاں اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا اس کو اس کو پوچھو اس کو رکڑو اگر آپ پشمیلی اور حلالی ہو اور اگر آپ پاکستانی حلالی ہو میکم اکاؤنٹ بل کیا بات ہوئی کسی کو بیس نہیں کرے گا آپ نے چھوڑ دیا میں آپ لوگوں کو نہیں چھوڑوں میں اللہ 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 محمد رسول اللہ میں آپ لوگوں کو نہیں چھوڑوں میں اگر آپ نے جو جデنا مل]?� جو خبرِ چلار ہے جو کھانا 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 پھانے مлюс جو کھانایا کبی ایس کیال یہ چکے س Niger quem چاہلے صرف علم آرکھ بایٹا ہمیں موسیقی موسیقی زنان ویدی موسیقی 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 خریر آفریدی کی جو آڈیو لیک ہوئی اس میں اس کی اوپر فرنچ گورنمنٹ نے تحقیق کی اور اس کو ٹرانسلیٹ کروایا تو اس وقت اس پر اب مزید بات کرتے ہیں یونس خان سے کیا کہیں گے اس کے بارے میں دیکھیں جی یہ پندرہ اکتوبر کو واقعہ تھا یہاں پہ کشمیر کمیونٹی نے یہاں پہ ان کے عزاز میں ایک پروگرام کا انتظام کیا تھا یہ پیریس کے نواہی علاقے میں تھا اور اس میں انہوں نے دو گنٹے سے زیادہ تقریر کی تھی جس میں کشمیر کے بجائے انہوں نے محالفین کے حوالے سے بات کی اپنے امریکن ٹور کے حوالے سے بات کی لیکن کشمیر کے حوالے پہ بہت کام بات کی جب پروگرام ہتم ہوا تو میں نے ان سے سوال کیا کہ آپ کشمیر کمیتی کے چیئر میں نے اور آپ کا کام دنیا کے حوالوں میں کشمیر کے مسئلے کو پہنچانا ہے تو اب یہاں پہ فرانس میں آیا آپ بتائیے کہ یہاں پہ فرانس کی کسی ڈپلومیٹیک یا کوئی سرکاری یا کوئی تینک ٹینک سے آپ ملے جن کو آپ نے کشمیر کے حوالے سے بات کی ہو تو انہوں نے یہی جواب دیا تھا کہ ان کو مائگرین ہے سردرد اور یہاں پر ملاقاتوں کے لیے ایک پروسیجر ہوتا ہے جو کہ بہت لمبا ہوتا ہے لیکن میں جب نکس ٹیم آؤں گا تو میں کوشش کروں گا کہ میں ان سے ملاقات کروں اس کے بعد اٹھارہ اکٹوبر کو یہ ایک نجیم افل میں ریسٹورنٹ میں بیٹے ہوتے ہیں اور وہاں پہ کچھ ایسی باتشیت کی جاتی ہے جو کہ حلاقی اقدار کے منافع ہے اور وہ ویڈیو جب آڈیو میرے پاس پہنچتی ہے تو اس کو پھر جب میں سوشل میڈیا پہ وائر کرتا ہوں تو اس کو ساری ٹی وی چینل وہ بھی اٹھاتے ہیں اور اس حوالے سے مختلف سوالات اٹھاتے ہیں تو میرے خیال میں کشمیر کمیٹی کے چیئر میں نے اگر یہ ایک صافی کا سوال کا جواب نہیں دے سکتے تو وہ کیسے دنیا میں کشمیر کے مسئلے کو اجاگر کر سکتے ہیں یہ ایک سنجیدہ سوال ہے وہاں پر صرف میں یہ جانا چاہوں گی کہ کیا آپ کا ان سے کوئی اوریڈی کوئی مسئلہ تھا یا کوئی کلیش تھا یا آپ کا ان سے کوئی پہلے سے کوئی پرابیم تو نہیں چل رہا تھا نہیں میری آج تک کبھی بھی شریعہ رفریدی سے کوئی مسائل نہیں تھے اور میرا جو سوال بھی تھا بڑا پولا ہی تھا سمپل سا سوال تھا کوئی تنقیدی سوال بھی نہیں تھا اگر تنقیدی سوال ہوتا تو اس پہ پھر ہم یہ کہہ سکتے تھے کہ وہ تھوڑا سا وہ غصہ انہوں نے دکھایا ہے اور تھوڑا سی جو ہے نہ انہیں جو زبان استعمال کیا اس کی وجہ بھی سمع جا سکتی ہے لیکن اگر اب ایک تنقیدی سوال کر اور اس پہ وہ اتنا غصہ ہوتے ہیں تو اب تو میں سوچا ہوں اگر تنقیدی شکر ہے میں نے سوال نہیں کیا تو اس پر ان کا کیا ریکشن ہوتا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب یہ ہمارے جو مینسٹرز یہاں پر آتے ہیں بیرون ممالک کے دورے کرتے ہیں چاہے وہ نجی دورہ ہو یا سرکاری دورہ ہو ان کو وہ کیوں آوارڈ کرتے ہیں جنللس سے ملنے سے ان سے وہ پہلے ہی انسٹرکشنز دے دیتے ہیں ہماری امبسیز کو ہمارے کانسلیٹس کو یا جو ان کے جو ہوسٹ ہوتے ہیں جو ان کو یہاں پہ انوائٹ کرتے ہیں یا ان کو جو ہوسٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو وہ پہلے ہی انسٹرکشنز دے دیتے ہیں کہ انہوں نے جنللس سے نہیں ملنا تو اس کی کیا وجہ ہے آپ کیا سمجھتے ہیں دیکھیں اس کی ایک بیسک وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ تیاری کی بغیر ہوتے ہیں اور ان کے ذہن میں یہ سوال ہوتا ہے کہ ان کے کارکردگی کے حوالے سے سوال اٹھایا جائے گا جس سے جس کا وہ سامنا نہیں کرنا چاہتے ہیں شہریار افریڈی پی ٹی ای سے تعلق رکھتے ہیں یہاں پہ جب آئے ہیں تو یہاں پہ ہم نے ان کو پی ٹی ای کے ورکروں کے ساتھ نہیں دیکھا یا پی ٹی ای کے پارٹی کے لوگوں کے ساتھ نہیں دیکھا یہاں پہ ہم نے ان کو دیکھے کاروباری لوگوں کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا یہ لوگ اگر اپنے پارٹی کے ساتھ بھی جو ہے ان کا میں نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ کچھ ہمارے دوست ہیں جو پی ٹی ای کے ورکر ہیں انہوں نے اس حوالے سے بھی تنقید کی ہے کہ کم از کم ان کو چاہی تاکہ پی ٹی آئی ورکر کو بھی ٹائم لیتے اگر ان کی تیاری نہیں ہوتی پرپریشن نہیں ہوتی تو پھر ان کے حوالے سے سوالات کی جاتے ہیں اور ان سوالات کا جب یہ جواب ان کے پاس نہیں ہوتا تو پھر ان کو حد تنقید بھی بنایا جاتا ہے تو بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کی کرگردگی ہے اور ان کی تیاری نہیں ہوتی پرپریشن نہیں ہوتی اپنے دورے کے حوالے سے تو اس وجہ سے ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ ان کا صحافیوں کا سامنا نہ کریں ہم بات کر رہے تھے کہ جب یہ یہاں آتے ہیں تو ہمیں جنرلز کو یہ اوائیڈ کرتے ہیں ان سے ملنے سے پہلے ہی کہہ دیا جاتا ہے کہ ان کو جنرلز سے نہیں ملنا یا پھر اپنے من پسند جو صحافی ہیں یا آپ کہہ لیں نفافہ صحافیوں سے ان سے تو یہ مل لیتے ہیں لیکن ان جنرلز سب جنرلز سے یہ نہیں ملتے ہیں اس کے بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے تیاری نہیں کی ہوتی ہے پرپریشن اپنے دورے کے حوالے سے نہیں کی ہوتی ہے یہ ڈرتے ہیں کہ کوئی تنقیدی سوال نہ ہو جائے ان کے کار کردگی کے حوالے سے تو یہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہوتا ہے اور پھر ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ان صحافیوں سے ملے جن کے ساتھ ان کے ذاتی تعلقات ہوں جو ان کے کار کردگی کے اوپر سوال نہ کریں اور جو ان کے ساتھ سب اچھا کی ریپورٹ کریں تو یہ بھی اس کی ایک بنیادی وجہ ہے تو اس حوالے سے اس واقعے کے حوالے سے جو آپ جو ہوسٹ تھے وہاں پہ ان کے ان کا جو ہے یہ موقع آیا ہے اور کہ اس کی اوپر ریاکشن یا آپ کہہ لیں جو انہوں نے اپنا موقع دیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو خالصتاً ان کا نجی دورہ تھا اور ان کو جو ہے سفارت خانہ اس سے بھی کوئی پروٹوپوز نہیں لیا تھا اور کسی سیاسی سرگرمی کا وہ حصہ بھی نہیں بنے اور صرف جو ہے وہ اسوسییشن کے اسرار پر انہوں نے یہ تقریب جوائن کی اور پھر یہ کہ ان کو یہ بھی ہے کہ یہ ویڈیو وہاں پہ انہوں نے جو بات کی وہ کس نے لیک کی اور اس کی اوپر جو ہے وہ فرانس کے قانون کے مطابق جو ہے وہاں پہ اس پہ جرمانہ بھی پڑھ سکتا ہے اور اس کی اوپر وہ تحقیقات کروائیں گے یا ہو رہی ہیں تحقیقات تو کیا کہیں گے آپ اس کے بارے دیکھیں اس میں تو بہت سے کلیر بات ہے قانونی حق ہر ایک بندے کو حاصل ہے ہر چیز جو اپنے حوالے سے وہ کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں جب یہ جلسہ تھا اس میں امبیسیڈر بھی تھے سفارتی عملہ بھی وہاں پہ موجود تھا جب ایک سیاسی جلسہ ہوتا ہے یا کوئی بھی جلسہ ہوتا ہے صحافی کا کام سوال کرنا ہے جو میں نے سوال کیا ہم یورپ میں رہتے ہیں آپ بھی یورپ میں رہتے ہیں یہاں پہ ازار رائے کے ازادی کے حوالے سے قوانین بہت سخت ہے اگر ایک منسٹر ازار رائے ازادی کے حوالے سے صحافیوں کو دمکاتا ہے ان کے سوال کے حوالے سے وہ تنقید کا نشانہ بناتے ہیں اور لوگوں کو کہتا ہے کہ ہم ان کو تشدد کا نشانہ بنائیں گے تو اس کے حوالے سے یہاں پہ انتہائی سخت قوانین ہے وہ ایک ویزٹ ویزے پہ آئے تھے اور تشدد پہ اکسانے کے حوالے سے یہاں پہ انتہائی وہ جو بچیت ہو رہی تھی وہ میرے حوالے سے ہو رہی تھی اب وہاں پہ ایک نجی محفل تھی اس نجی محفل میں وہ مذبان تھے یا وہ تھے جن سے لیک ہوئی ہے وہ ان کے اپنے گھر کے بندے اور انہی سے لیک ہوئی ہے وہ ان کا قانونی حق بنتا ہے کہ وہ جائیں پولیس میں رپورٹ کریں اور اس کا حوالے سے میرا اپنا بھی حق بنتا ہے کہ جو بھی میں قانونی اقدامات کر رہا ہوں وہ میں کروں لیکن یہاں پہ صحافی کے ساتھ اگر آپ کسی کو تشدد پہ اکساتے ہیں سیکورٹی ریسٹ ہوتا ہے تو یہاں پہ اس کے حوالے سے بھی قوانین ساتھ ہے ازار رائے ازادی کے حوالے سے بھی رسف نے اس کی اوپر ٹویٹ کیا جو فرنچ ہماری جو صحافتی تنظیم ہے نیشنل پریس کلاب ہوئے ہیں انہوں نے اس کی اوپر ری ٹویٹ کیا ہے تو پینل کورڈ ہم بتائیں گے کہ کون سے پینل کورڈ کس پہ لگیں گے یہ وقت بتائے گا اور آپ کو یہ بھی بتائیں کہ یہاں پہ جو مزبان تھے اس میں سے عادے سے زیادہ اپنی صفائی ہیں اس وقت دے رہے ہیں اور انہوں نے ہمارے سے رابطہ کی ہے اور انہوں نے کہا کہ ہمارا اس معاملے سے کوئی لین دین نہیں ہے اور جو کچھ ہوا ہے وہ غلط ہوا ہے وہاں پہ جو انہوں نے دو تین دن پہلے پریس کانفرنس کی ہے تو وہ اس میں دو یا تین ہی بندے بیٹے تھے حالانکہ زیادہ تر وہ لوگ نہیں تھے زیادہ تر جو وہ لوگ تھے جو ان کے مزبان تھے اور مزبان بھی پی ٹی آئی کے لوگ نہیں تھے زیادہ تر وہ لوگ تھے جو کاروباری افراد تھے جو ان کو گفت تحایب وغیرہ دیتے تھے پی ٹی آئی کے لوگوں نے بھی سوشل میڈیا پہ اس کے دورے کے حوالے سے بہت زیادہ اترازات اٹھا ہے اس کے ہمارے پاس سکرین شاٹ بھی موجود ہیں کہ یہ جب آئے تھے تو پارٹی ورکروں سے نہیں ملے لیکن کاروباری لوگوں سے ملے ٹھیک ہو گیا اب یہ ہے کہ جب ہم اس واقعے کا ایک تنقیلی جائزہ لیں اس میں سے بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں بہت مختلف پہلوں کے حوالے سے مثلا ہم سب سے پہلے تو اس پہ بات کریں کہ ایتھکس ہوتے ہیں اور مینرز ہوتے ہیں ہر چیز کے یہ لوگ منسٹر جو ہیں ہمارے اہم عدو پر دیفرنٹی فائز ہیں اسی طرح بیوروکریٹس ہمارے ان کے کوڈ آف پنڈکٹ ہوتا ہے پروڈوکول ہوتا ہے انہوں نے کس طرح سے بات کرنی ہے ان کی ڈریسنگ ان کی ان کا کھانا پینا ان کے عذاب ہر چیز کو انہیں خیال رکھنا ہوتا ہے تو یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو شریعہ رافیدی صاحب نے جو ہے وہ جو لینگویج ریوز کیا آپ کے لئے ابیوزیب لینگویج ہے اور یہ مطلب بلکل نامناصف الفاظ ہیں جو انہوں نے استعمال کیا ہے تو کیا کہیں گے اس کی اوپر آپ دیکھیں جو لفظ الفاظ انہوں نے استعمال کیا جب میں نے پہلی دفعہ سنے تو مجھے تو یقین بھی نہیں آیا کہ یہ ایک منسٹر کی الفاظ اس طرح کے ہو سکتے ہیں اور اس لیول کی یہ چیزیں یہ کر سکتے ہیں بار بار سنے پر جو چیزیں ہیں وہ جب پہلی دفعہ سنوں میں شوق ہوا ہوں تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ ہمارے جو منسٹر ہیں وہ کس لیول کے ہیں کس کیٹیگریز کے ہیں اور کس قسم کی سوچ رکھتے ہیں لیکن جب میں نے پاکستان میں اپنے صحافی دوستوں سے اس حوالے سے بات کی تو ان کا یہی کہنا تھا کہ پاکستان میں موجودہ حکومت میں انہی لوگوں کو زیادہ آگے لائے جاتا ہے جو گالی گلوچ وغیرہ یہ کرتے ہیں تاکہ معرفیین کے حوالے سے سخت ویارتیار کرتے ہیں لیکن وہ یہ بھول گئے ہیں کہ پاکستان اور یورپ میں قوانین علیدہ ہیں یہاں پہ اس حوالے سے صرف احتساب کیا جاتا ہے بلکہ قانون کے کٹہرے میں بھی لائے جاتا ہے تو یہ ایک دو مختلف چیز تھی چونکہ وہ پاکستان سائے ہوتے اور پاکستان میں بھی یہ چیزیں ایک عام پریٹس گینی جاتی ہیں لیکن یورپ میں یہ چیزیں نہیں ہوتی لیکن دیکھیں پاکستان میں بھی تو ہونی نہیں چاہیے اب جو ہے وہاں پر بھی اگر ہم دیکھا جائے تو بہت سارے منسٹرز جب بھی بات کرتے ہیں پارلیمنٹ کے اندر بھی اور اس طرح سے تو وہ ان کی لینگویج ابیوزیو ہوتی ہے یا ان کے بیٹنے کے سٹائل بات کرنے کا سٹائل انہیں آپ نہیں سمجھتے کہ ان کو اس کی اوپر کام کرنا چاہیے دیکھیں ہمارے ہاں دو قسم کے سیاستدان ہوتے ہیں کہ وہ ہوتے ہیں کہ جو الیکٹ ہو کے آتے ہیں تو ان کا ایک روائیہ صحافیوں سے بھی عوام سے مختلف ہوتا ہے کہ انہوں کو انہیں عوام سے ووٹ مانگنا ہوتا ہے دوسرا وہ جو پیرشورٹ کی ذریعہ ہوتے ہیں نان الیکٹبل ہوتے ہیں تو وہ ان کا روائیہ ہمیشہ ہم نے یہی دیکھا ہے کہ وہ اسی طرح ہوتا ہے لیکن اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے احلاقیات جو ہے دنیا میں کہی بھی ہوتی ہے احلاقی اقدار کا پاس رکھنا چاہیے اگر ہم یہ نہیں رکھیں گے تو دنیا میں ہماری بدنامی ہوگی اور ہمارا مزاق اڑا جائے گا تو یہ اس وقت ایک اہم ضرورت ہے کہ ملک اور قوم کے لیے احلاقی اقدار کا تھوڑا سا پاس رکھا جائے اب یہ جو واقعہ ہوئے ہیں اس کے بعد آپ کیا اپنے لیے آپ سیکیور سمجھتے ہیں اگر آپ پاکستان جائیں آیا اس کے آپ کو کوئی پرابلمز ہو سکتے ہیں دیکھیں جو افریدی صاحب ہے ان کا جو پچھلا بیک گراؤنڈ ہے وہ ہر ایک کو معلوم ہے کہ وہ سیاسدان سے زیادہ وہ گینگسٹر ہے وہ ان کی جو فیملی ہے وہ منشیات کے کیسز میں بھی انوال تھی مذہبی ایکسٹریمیس لوگوں کے ساتھ بھی ان کے روابط تھے ان کے وہ ویڈیوز وغیرہ اس پر مظرام آ چکی ہے تو اس حوالے سے تو ہمارے کنسرن ہے پاکستان جاتے ہوئے تو میں توڑا بہت اختیار کروں لیکن یہاں یورپ میں فرانچ اتارٹی نے مجھے شورٹی دی ہے کہ کسی قسم کا بھی کوئی مسئلہ ہو تو میں ان سے نصف رابطہ کروں بلکہ وہ جو ہے میری سیکورٹی کے حوالے سے قصر تو یہاں پہ تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے کوئی مسائل ہو سکتے لیکن پاکستان کے حوالے سے جب تک ان کی گورنمنٹ ہے میں بہت زیادہ احتیاط کروں گا پاکستان جاتے ہوئے اب یہاں پر ہم یادر یہ بات کریں کہ جب یہ لوگ یہاں جیسے شریعہ فیدی صاحب یہاں آتے ہیں وہ کشمی بے شک ان کا نجی دورہ تھا انہوں نے پھر بھی وہ تقریب جوائن کی اور کشمیر اشیو آپ کیا سمجھتے ہیں وہ کیا صرف جب یہ تقریریں کر کے پاکستانی لوگوں کی جو ہے کمیونٹی پاکستانی کمیونٹی کے جو تقریب ہوتی ہے اس میں تقریر کر کے ہم کشمیر اشیو جو ہے وہ اس کو ہم کروا سکتے ہیں یا جو اسوسیشنز یہاں پر ہیں فیڈریشنز ہیں جو اس پر کام کر رہی ہیں مختلف یورکین ممالک میں کیا ان کو جن جن ممالک میں وہ رہ رہے ہیں ان کو ان اتھارٹیز سے کوئی انواز نہیں کرنا چاہیے آپ کیا کہیں گے اس کے بارے دیکھیں پاکستان جو میں حکومت دیکھ رہا ہوں یہاں پہ کشمیر ہماری بہت حساس مسئلہ ہے ہم اس کو کشمیر کو اپنا شہرک شہرک کہتے ہیں لیکن ہم نے کبھی بھی اس کیوپر سنجیدگی نہیں دیکھائی ماضی میں دیکھیں مولانا فضل امان کو انہوں نے چیرمین کشمیر کمیٹی بنایا اس نے بھی کشمیر کی لیگ کچھ نہیں کیا اب موجودہ جو شہریار افریدی صاحب ہے وہ بھی ہم آپ کے سامنے ہیں کہ وہ ایک صافی کا سوال ہی دے سکتے ہیں دنیا کو وہ کشمیر کے حوالے سے کیا بتائیں گے کشمیر کو ہم لوگوں نے ایک کاروبار بنایا ہوا ہے صرف یہ افدے سیاسی رشوت کے طور پر دی جاتی ہے جب تک ہم کشمیر کے حوالے سے سنجیدگی نہیں دیکھائیں گے دنیا ہماری آواز نہیں سنے گی ہم یورپین یونین یورپین پارلیمنٹ اور یو این میں رپورٹنگ کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری بات کوئی نہیں سنتا اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم نے جن لوگوں کو کشمیر کے حوالے سے معاملات سوپر کیا ہے وہ خود اس حوالے سے معاملات نہیں رکھتے ہیں اس کی سب سے بڑی اچھی بات یہ ہے کہ کشمیریوں کو آگے لائے جائے جن کو درد ہے جن کو تکلیف ہے اور وہ اپنا مقدمہ اچھی طرح سے وہ لڑ سکتے ہیں بجائے یہ کہ وہ پارلیمنٹیرین یا وہ سیاسی لوگ جن کو سیاسی عہدوں کو رشوت کی طور پر دی جاتی ہے وہ کشمیر کے مسئلے کو نہ آگے لائے سکتے ہیں نہ ان کے مسئلے کا حل بتا سکتے ہیں جن کو تکلیف ہے جن کو دکھ ہے جن کو درد ہے جن پر گزر رہی ہے وہ اپنا مسئلے کو بہتر طور پر دنیا کے سامنے لائے سکتے ہیں اور ہمارا سیاسی اور سفارتی اور ہر لحاظ سے ہماری سپورٹ ان کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہوگی تو دنیا میں کشمیر کیلئے جو بات ہوگی وہ سنی بھی جائے گی تو میں تو صرف یہی کہتا ہوں کہ کشمیریوں کو ان کا مقدمہ لڑنے دے ہماری ہلاکی اور سفارتی ہمدردی ان کے ساتھ ہو جانے ہونے چاہیے اور کشمیر کو ہمیں بجائے کاروبار کے ایک سجیدہ مسئلے کے طور پر لینا ہوگا ورنہ دنیا میں ہماری بات کوئی بھی نہیں سنے گا اب یہاں پر اگر ہم بات کرتے ہیں فیڈم آف سپیچ کی یا فیڈم آف ایکسپریشن کی تو اس واقعے سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ کیا ہم ان سے یہ سوالات بھی نہیں کر سکتے ہیں بینگ جنرلیسٹ آپ بھی جنرلیسٹ ہیں آپ جہاں یورپین یونین اور ان کے سیشن آپ اٹینڈ کرتے ہیں جنیوہ میں آپ جاتے ہیں تو کیا وہاں پر ہم یہ نہیں دیکھتے ہمارے جو بھی چاہے وہ تنقیدی سوال ہے کیا ہمیں فیڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے حاصل نہیں ہے یا ہونا نہیں چاہیے دیکھیں پاکستان میں اور یورپ میں جو فیڈم آف ایکسپریشن ہے نا وہ بہت مختلف ہے پاکستان میں ہمیں بہت سوچنا پڑتا ہے کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا ہے وہاں پہ اظہار رائے ازادی کے حوالے سے ہمیں بہت سے مسائل کا سامنا ہے لیکن یورپ میں ہم یہ چیزی نہیں دیکھتے اور یورپ میں صافیوں کو بلوگرز کو مکمل طور پر ازادی اور فرانس جیسا ملک جو ازادی اظہار کے حوالے سے ان کی بہت زیادہ قربانی ہے ان کی گورنمنٹ کی بہت زیادہ کمنٹمنٹ ہے تو اس حوالے سے ہم چونکہ یہاں پہ ہے تو ہم یہاں کے اظہار رائے ازادی کی حوالے سے جو قوانین ہیں اس کو فالو کرتے ہیں لیکن ملک میں بھی ہمارے پاکستان میں بھی اظہار رائے ازادی کی حوالے سے کوئی واضح طور پہ کچھ نہ کچھ ہماری لئے ہونا چاہیے کیونکہ وہاں پہ ہماری لئے آج کل بولنا بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے بہت سے چیزوں پہ ہم باتشیت نہیں کر سکتے بہت سے ٹوپک ہے ہم ان کو ٹچ نہیں کر سکتے لیکن سوشل میڈیا پہ اب آوازیں اٹنا شروع ہو گئی ہے اور ہم امید ہے کہ یہ تبدیلیاں جو وقت کے ساتھ ساتھ مزید زیادہ ہو جائیں گی اور لوگوں میں اظہار رائے ازادی کی حوالے سے جو اگائی ہوگی وہ بڑھ جائے گی پاکستان میں بھی کہا تو یہ جاتا ہے کہ وہاں پر ان کو اظہار کی ازادی حاصل ہے اور فریڈم آف سپیچ ہے ان کو اپنے آپ کو ایکسپریس کر سکتے ہیں کہا تو یہ ہی جاتا ہے آپ دیکھیں ہمارے بڑے بڑے جو انکرز تھے جو بڑے نام تھے ان کو فارغ کیا گیا ہے کس لی کیا گیا ہے بڑے بڑے چینل کو پچھلے نمبر پہ بیچ دیا گیا ہے تو لائیو چینل میں لائیو انٹریو بن کر دیا گیا ہے تو یہ بہت سے چیزیں ہوتی ہیں جو ہم بیان نہیں کر سکتے سیاسی بیانات کچھ اور ہوتے ہیں لیکن حقائق اس کے مختلف ہوتے ہیں آپ سینئر جنرلسٹ ہیں آپ کیا فیچر دیکھتے ہیں ہم جنرلزن کا ہمارے پاکستان میں اور بھی اہم دکھ جیسے ہم یہاں پر رہ رہے ہیں بیرون ممالک میں رہ رہے ہیں ہمیں کسی کو دیکھنے کے بجائے اپنی جنگ خود لڑنی پڑی گی ہمیں متحد ہونا پڑے گا ہم آل ایڈی گروپوں میں تقسیم ہوئے ہیں اور اظہار رائے ازادی کے حوالے سے جب ہم سٹین لیں گے اس کیلئے سچ کی ایک قیمت بھی ادا کرنے پڑتی ہے جس کیلئے ہمیں تیار ہونا چاہیے اور آج کل جو سوشل میڈیا پہ توڑی سے اظہار رائے ازادی کے حوالے سے لوگوں میں اڈائی آ رہی ہے تو لوگ جو پہلے جن ٹوپک پہ نہیں بولتے تھے اب بولنا شروع ہو گئے تو مجھے یہی امید ہے کہ مستقبل قریب میں حالات اس حوالے سے بہتری کی طرف جائیں گے انشاءاللہ یہاں پر جو ہم جنرلسٹ ہیں مختلف چینل سے ان کا منسلک ہیں ان کیا میسج دیں گے ان کو کسی سیاسی گروپ کا حصہ ہونا چاہیے کاروباری گروپ کا حصہ ہونا چاہیے انڈیمنٹلی انہیں کام کرنا چاہیے کیا میسج دیں گے دیکھیں ہر ایک بندے کے کوئی بھی سیاسی سوچ ہو سکتی ہے کسی کاروبار سے وابستہ ہو سکتا ہے لیکن جو اس کا کام ہے اس میں وہ جلک نہیں دکھنے چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کسی سیاسی پارٹی یا کسی کاروباری دارے کا ترجمان بنا ہو صحافی کا کام حبر ریپورٹ کرنا ہے اور آپ کی سیاسی سوچ جو بھی ہو لیکن آپ نے حقائق کے ساتھ اپنی حبر بیان کرنا ہوتا ہے اور یہی صحافی کا کام ہے اور صحافی کو حقائق ہی بیان کرنے چاہیے کسی پارٹی کا ترجمان نہیں بننا چاہیے بلکل نہ ہونے جو ہے وہ کسی کی طرف جھکاؤ ان کا ہونا چاہیے اور غیر جانبداری سے ان کو اپنا کام کرنا چاہیے بلکل تینکیو سو مچ آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور آپ کے لیے بیس پیچل ہماری ساتھ سے شکریہ بہت شکریہ ہمارا آج کا انٹیویو آپ کو کیسا لگا کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیوز کو لائک کریں شیئر کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیوز کے ساتھ اللہ حافظ